کالا پتر پولیس اسٹیشن حدود میں پیٹرول ڈال کر رات کے وقت کپڑوں کی دکان چلا دی گئی تفصیلات کے مطابق ہے یہ واقعہ 27 مارچ کو پیش آیا تھا جہاں اے ایف کلیکشن میں ایک انجان شخص نے باہر سے پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی تھی جس میں اس کی دکان میں موجود ڈھائی لاکھ روپے کا سامان چل گیا دکان کے مالک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس میں اس بات کی شکایت کرنے کے باوجود بھی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی متاثرہ نے پولیس سے اس زمن میں کاروائی کرتے ہوئے اس سے شخص کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا سلام علیکم بھئی کالا پتر کنگ دربار کے پاس اے ایف کلیکشن میری لیڈیز کپڑوں کی شاپ ایڈی میٹ سب چھاڑ دن پہلے ستاویس ستاویس تارے کو رات میں تین بچ کے پچاس منٹ کو کوئی میری دکان میں پیٹرول ڈال کے آگ لگا دیا دو ڈبے پیٹرول بھر کے پہنپ کے ساتھ ڈال کے انہیں آگ لگا ساتھ پوری سادش کے ساتھ کرا انہیں چھاڑ دن ہو گیا آگ لگا کہ میں جب ہی امیٹیٹلی جو ہے کالا پتر پیس میں میں کمپلین کرا کہ سب میری دکان میں آگ لگی پولیس والے بھی سپورٹ پہ آئے چھاڑ دن میں جب ہی افائیر دے دیا وہ کیا صاحب چھاڑ دن میں اب تک کچھ رسپونس نہیں ہے میں حالانکہ جگنے کے رات کا سٹاوک لیا تھا میں دو دن پہلے میں پورا سٹاوک لیا کے رکھا پورا میں بے پارے ان سے ادھاری وغیرہ لیا کے رکھتا ہوں صاحب خرزے ہرزے کر کے لیا کے میں مال ڈالا جو انہیں پورا جلا کے راکھ کر دیا صاحب پہ پھر اوپڑ سے پلٹ کے میں کوئی رمضان ہے پندہ دن میں میری دکان پوری جل کے وہ ہو گئی میں کوئی جل سے جل اس کے خلاف کاروئے ہونا ہے صاحب کون کرے کیا ہے میں کوئی جل سے جل معلوم ہونا ہے رمضان سر پہ چار دن ہو گیا ابھی تک کچھ بھی رسپونس نہیں ہے میں سی سی ٹی وی سے پورا فوٹیج نکال لیا انہیں پاک رہا کر رہا ٹائل رہا سو جو اے صاحب بھی نکالے مگر جو ابھی صاحب بولے ایک دو دن میں ہو جاتا بولے کالا پتر پیس میں بھی میں پورا جا رہا ہوں آ رہا ہوں ڈیلی دیکھوں سب کہا ہے سو مگر جو اے صاحب دو دن کا ٹائم لیے صاحب میں کوئی گورنمنٹ سے اور جو اے تلنگانہ پولیس سے یہ اپیل ہے کہ جل سے جل اس کے خلاف کاروئے ہونا میں کو اور ہمارا جو بھی ہے اور ہمارا صاحب نقصان جو بھی وہ پورا نقصان ہو گیا صاحب دو ڈھائی لاکہ نقصان ہو گیا دلا دیجئے ہمارے کو دو ڈھائی لاکہ نقصان ہو گیا صاحب حالانکہ پورا نیا عمال دالا میں جھگنے کے رات کا چلو بھئی سیزہ نے کرتا ہوں بھلکے پورا جھلا دیا انہیں دال کے پٹول اور کون ہے کیا ہے حالانکہ میں چار سال سے ہوں صاحب یا پہ تین سال ہو گیا اب چوتہ سال ہے حالانکہ کسی سے میری لڑائی ہے نا جھگڑا ہے کچھ آپسی دشمنی بھی نہیں ہے سب سے مل جھلکے رہتا ہوں میں مگر کرنے کی وجہ نے سمجھ میں آئی میں کوئی جل سے جل معلوم ہونا ہے اس سے اتجاہ پولیس والوں سے جل سے جل اس کی کاروائی کر کے مجرم کو پکڑیجئے بس اور اس سے ہو سکا تو پولیس والوں سے اور اگر پیلے محفظہ دلانے کی بھی کوشش کریے ہمارے کوئی صاحب حمزان غریب ہے ہمیں چاہ سے لاؤں گا ہم بھی غریب ہے کما کے کھانے والے